نحمد و نسلی اللہ رسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوظ خواتین حضرات پاکستان کا عدالت نظام جو ہمیں انگریز نے تحفے میں دیا تھا جو کہ انگلو سیکسن عدالت نظام ہے جس کی شاید ہم نے آج تک کبھی قومہ پیش زبر سے کبھی بھی اس میں تبدیلی نہیں لائے بلکہ ویسے کہ ویسا چلا آ رہا ہے اس عدالت نظام کا ایک اہم ترین قانون توہین عدالت کا قانون یعنی خبردار جج کے خلاف گفتو مت کرنا ورنہ ابھی اور اسی وقت تمہیں توہین عدالت کے مقدمے میں سزا سوچان دی جائے یہ قانون تاریخی طور پر فرائین مصر نے ایجاد کیا تھا فیرون اپنی عدالتیں بنائی تھی اس نے اور اس نے ان کو مختلف علاقوں کے اندر تفریز کر دیا تھا کہ جو فیصلے کرو کیونکہ فیرون کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم کرتا تھا جو زبیہو نہ اپناو مجستائیو نہ نساؤں جس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور بھی اور قرآن کہتا ہے کہ بیٹوں کو قتل کا ذیہ کرتا تھا اسی طرح سے بنی اسرائیل پر بہت سارے مصال امٹھائی تھے ہوتا یہ تھا کہ ظاہر بات ہے جب کوئی کسی کو پتھر اٹھانے کے لیے کہا جاتا تھا یا کسی کو ایسے قانون کے اندر جج فیصلہ کرتے تھے کہ جو واقع قرد ہوتا تھا تو لوگ ایسے جاج کرتے تھے جس پر وہ کہتے تھے کہ بہت پوری طرح کی ہمارے ساتھ بیستی ہوتی ہے تو اس پر ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو کوئی شخص جج کی توہین کرے گا فیران کی توہین کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا تو اصل میں فیران کی توہین کرے گا اس لیے اس کو فوراں فانسی دے دی جائے یا قتل کر دی جائے جو بھی سزا جو ہے وہ اس وقت نافذ تھی لیکن زیادہ تر ہی ہے کہ وہ قتل کر دی جاتا اس تیڈیشن کو رومنز نے بھی کاپی کیا اور بہت سارے لوگوں میں نے اس کو اس کو کوپی کیا لیکن آہ بہرحال آج تک چلتا چلتا اسلام کے اندر بہرحال اس طرح کی کسی قسم کی کسی سزا کا کوئی وجود ہی نہیں سجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالت کے اندر ایک عورت نے اونچہ بولنا چلو کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تم کیوں بولتے ہو ایسا تو اس نے کہا نہیں حق نے اس کی آواز کو برند کر دیا ہے پاکستان میں پچھتر سال سے یہ قانون نافذ ہے اور اس قانون کی زرد میں بہت سے لوگ آئے اور بہت سے لوگوں نے سزا پھکتے لیکن ایک کیفیت ہے جو پورے پاکستان میں گزشتہ تقریب پچھتر سال سے ہی چلی آ رہی ہے پوری قوم ہمیشہ سے توہین عدالت کا مرتقب ہوتی رہی ہے یہ اس وقت بھی توہین عدالت کا مرتقب ہوئی تھی جب جسرس منیر نے ایوب خان کے انقلاب کو جائز قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ جو بھی تخت پر قبضہ کر لے وہ جائز ہے یعنی یزید کی حکمرانی جائز ہے اور حسین ناؤس بللہ جو ہیں وہ باقی ہیں اس لئے وہ ناجائز ہے اس کے بعد کون سا ایسا ڈکٹیٹر تھا جس کے بارے میں عدالتوں نے فیصلے دیئے اور لوگوں نے اپنے گھروں میں تفطروں میں علاقوں میں ہر چکر توہین عدالت نہ کیا جس کا جہاں جیسا چتنا پس چلتا تھا وہ توہین عدالت کرتا تھا اور اپنا غصہ نکالتا تھا اس کا معلوم تھا کہ اگر یہ کان میں کسی کے جھج کے پڑ گیا تو مجھے بلا لے گا اور مجھے سزا سنا دے گا لیکن شاید عوامی ردعمل ایسا تھا کہ عدالتوں نے کبھی اس طرح کی جھرت نہیں کی آخری زمانے میں جب مشرف کو پاکستان کے آئین میں ترمیم کا اختہار دے دیا گیا تھا اس وقت لوگوں نے باتیں کی کچھ نے مضبون لے کے کچھ نے کچھ کیا کہا اور نہیں یہ تو فیصلے پر بولتے ہیں حالانکہ لوگ سمجھتے تھے کہ جھج جو ہیں وہ فیصلے نہیں بول رہے تھے جھج کے پیچھے کوئی اور بول رہا تھا جسرس مریر کے پیچھے کوئی اور بول رہا تھا جسرس انوارحق کے پیچھے کوئی اور بول رہا تھا یہ سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی بول رہا تھا اور بعد میں لوگوں نے ان ججوں نے باقی لوگوں نے بھی کسی نے سوانے عمری لکھتے ہوئے بات کر لی کسی نے کچھ کر لی یہ انگلز ایکسن لوگ چلتا رہا آج بھی چل رہا ہے پاکستان کی تمام عدالتوں میں کہیں پر بھی آپ جائیں پولیس کے سامنے ملزم ریمان کے لیے پیش ہوتے ہیں وہ دعائی دیتے ہیں کہ مجیورات پولیس نے بہت مارا مجید شدد کی اس کے الواقین وکیل کھڑے ہوتے ہیں لیکن پولیس والے موچوں پہ تاؤ دے کے اس مجیسٹریٹ سے جیوڈیشل مجیسٹریٹ سے سیسن جج سے سیول جج سے وہ لے جاتے ہیں اس کا ریمان لے جاتے ہیں اور کانوں پہ جو نہیں ریکھتے ہیں مومن کہا جاتا ہے کہ ہم پولیس کو تفتیش کرنے کے لیے مولد دے رہے ہیں لیکن عام آدمی کی زبان نہیں روک سکتے آج اگر سی سی ٹی وی کیمروں کی فٹیجز نکال دے جائیں جو کہ سیسن جج کی عدالت میں سیول جج کی عدالت میں لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں عدالت کے اندر ان میں سے نوے فیصل لوگ جو ہیں وہ عدالت کے بارے میں توہین کرتے 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 چلے جاتے ہیں کوئی وکیلوں کے دفتروں میں کرتا ہے کوئی چوراہوں میں کرتا ہے ایون جہاں تک کہ ججوں کے سامنے لوگ بول پڑتے ہیں اور جب خاموچ ہو جاتے ہیں وہ قلعہ توہین کرتے ہیں مسلسل توہین کرتے ہیں کوئی آکے پندرہ وکیلوں کو لے کے آتا ہے اور جج کو گالیاں نکالتا ہوا کہتا ہے اس طرح کا اس طرح کا فیصلہ کو وہ یہ آتا ہے اور کھڑے ہو کے یہاں تک کہ ججوں کو تھپڑ تک لگائے گے یہ بہت عرصے سے چلتا چلا آ رہا تھا لیکن اب شاید ایسا مرلہ آ گیا ہے ایک ایسا پندورہ باکس کھول دیا گیا ہے کہ جہاں پاکستان کی عوام کی مقبولیت عوام کی رائے جو ہے اس نے لگتا ہے کہ شاید اس میں داخل ہو جائے کہ کیا واقعی پاکستان کے پتر سال عدالت انظام نے ہمیں کچھ دیا ہے کہ نہیں عمران خان پر فرد جرم آئیت ہونے جا رہی ہے لیکن یہ فرد جرم اس پورے عدالت انظام کو ایک ایسے مرحلے میں لگتا ہے داخل کر دیگا بہت خوفنات مرحلہ ہے میں اس کی خواہش نہیں کر رہا کہ اس مرحلے میں داخل ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس مرحلے میں داخل ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مرحلے اتحال جو ہے یہ کسی نہ کسی طور پر ایک ایسی کیفیت میں بدل دے گی جیس کو کہ جس کے اوپر لوگ پچتر سال کا حساب مانگنے شاید نہ آ جائیں کہ آپ نے ہمیں دیا کیا تھا مجھے اچھا نہیں لگتا یہ بات کہنا لنگڑا لولا جو بھی ہے عدالت انظام ہے اس عدالت انظام کی عزت اور توقیر رہنی چاہیے جس طرح آپ کروڑوں لوگوں کی روزانہ کی توہین عدالت پر خموشی سے اپنا کام کرتے چلے آ رہے تھے اگر آپ یہ کام ویسے ہی کرتے چلے آتے تو شاید یہ سوالیہ نشان نہ بنتا اب یہ معاملہ ایک کسوٹی پر دھر دیا ہے آپ نے اور اس کسوٹی میں گھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوا کرتی جذبات ہوا کرتے ہیں اور یاد رکھئے چند اداروں یا چند لوگوں کی جذبات عوامی جذبات کا مقابلہ نہیں کرتے عوامی جذبات خلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس فضاء سے ہٹنا اور اس فضاء سے دور رہنا زیادہ بہتر تھا شاید تاریخ کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنا چاہتی ہے شاید وقت کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنا چاہتی ہے شاید عدالتی نظام اور پاکستان کے اندر کی موجودہ فضاء پاکستان کو کسی بہت بڑی تبدیلی کی طرف لگا رہی ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو اکلے چند دفتوں میں ہونے والا ہے جہاستے جے اللہ لے کے بعد